افلاتون جو بڑا ایک معلوف اور مشہور فلسفی گدرا ہے اس کے بعد بہت بڑا علم تھا اور وہ منجوم القواقب والفلقیات کا بھی بڑا محر تھا اس زمانے کے بادشاہ نے کہا کہ بھئی ہم بھی جا کے اس کے علم کو آزماتے ہیں کہ کیا واقعی اس کے پاس اس قسم کا علم ہے کہ وہ خبریں بتا سکتا ہے افلاتون کو بتایا گیا کہ بادشاہ آپ کو ملنا چاہتے ہیں اس نے کہا بھئی میں ایک وقیر آدمی ہوں میں تو اپنی ایک کٹیا میں پڑھا ہوں اور مجھے اپنے پڑھنے پڑھانے سے کام ہے اور تو میرا کوئی مقصد ہی نہیں ہے مجھے بادشاہ مل کے کیا کریں انہیں کہا بھی اب بادشاہ کا حکم ہے انہیں کہا ٹھیک ہے کچھ لوگوں نے کہا کہ افلاتون ایسا کرتا اس کے شکل پر تم چلے جائے اس نے کہا میں کی وجہوں مجھے تو غلط ہے ہی نہیں میں کی وجہوں ملنے کی بہرحال بادشاہ آیا اور اس نے اس سے دو تین بڑے اہم سوال کی اور اس نے بالکل صحیح جواب دیا کیونکہ وہ علم تو رکھتا تھا اس پر تو کوئی شک نہیں بہت بڑا عالم تھا بادشاہ بڑا خوش ہوا اس نے کچھ انعام دینا چاہا با اس نے کہا حضرت مجھے اس کی کیا ضرورت ہے مجھے یہ بتائیں میں پیسے لے کہ کیا کروں گا نہ میرے بیوی نہ بچے نہ خلچانا کسانا کارنی یہ آپ کی تھی اور کو دے دیں اور اس نے کہا کہ اچھا بادشاہ سلامت آپ کو اپنی دولت پہ اور اپنے اقتدار پہ ناز ہے ایسا کریں کہ دو تین دن کے بعد میری دعوت قبول کریں اب بادشاہ حیران ہو گیا اس کی دعوت کا کیا ماننا ہے جس بند ایک بات اپنی روٹی نہیں ہے وہ بادشاہ کو دعوت کرنا ہے انہوں نے کہا کہ دیکھو افلت ہوں میں تمہاری دعوت قبول کرتا ہوں لیکن میں بادشاہ ہوں اکیلہ تو نہیں آسکتا میرے ساتھ سیکیورٹی بھی ہوگی پیرا بھی ہوگا انہوں نے کہا آپ ہمیں سارا رشکر لے کے آجائیں انہوں نے کہا میرا خاص رشکر جو صرف میرے محلات دس ہزار انہوں نے کہا دس ہزار کو لے ہیں سب کو دعوت ہے بادشاہ بڑا ہے انہوں نے کہا آپ یہی پتہ نہیں کیا کرے گا وہ کہتی ہیں کہ جب بادشاہ اس کی دعوت کے لیے آیا تو وہ دیکھ کے دنگ رہ گیا کہ وہاں تو پورا ایک خیموں کا محل بنا ہوا ہے اور خادم اور خدم اور حشم اور استقبال اور وہاں جناب خوشمویں ہیں خوشمویں ہیں اور فانوس جل رہے ہیں اور اتنا بڑا انتظام ہے کہ ایسا تو بادشاہ کے محل میں بھی نہیں تھا آئے اور جب بادشاہ کے سامنے کھانے آئے تو بادشاہ کھانے دیکھ کے بھی حیران ہو گیا کہ ایسے کھانے تو میرے پاس بھی نہیں پکتے عزار جناب سب کو دعوت کھلائی کھانے کھلائے سب کچھ کیا اور سب کے لیے الک الک خیموں کے کمرے بنایا کہ حرابی آپ نے اپنے کمرے میں جا کے ارام کرے بعض لوگوں نے کہا کہ ہم تو شراب پینے کے عادی ہیں ہم نے کہا ٹھیک ہے شراب آپ کو مل جائیں گے شراب بھی آگئی بادشاہ ساری رات عیش و طرف میں رہے گانے سنتے رہے شرابیں پیتے رہے اور حیران بھی ہوتے رہے کہ یہ ایک فقیر بندہ اور یہاں تو کوئی جگہ نہیں تھی میدان بھی بن گیا خیمیں بھی لگ گئے ہمارا استقبال بھی ہو گیا رات کو آرام سے سو گئے صبح جب اٹھے تو سب کے پجامیں گند سے خراب ہو چکے تھے گندگی تھی پک پجامیں سب نے پکڑے ہوئے تھے دھونے کے لیے نہ محل ہے نہ خیمیں ہے نہ کچھ ہے وہاں نے کہا یہی دولت کا انجام ہے اسی لیے میں دولت نہیں رکھتا انجام تو یہی پاکھانے ہی ہونا ہے جتنا بھی کھالو چاہے سونے کے کشتے کھاؤ یا کچھی روٹی کھاؤ یا جاؤ کی روٹی کھاؤ انجام کیا ہے یہی بالو براغ تو اس کے لیے پھر ہمیں اتنی تگو دو کرنے کی بادشاہ بڑا حیران ہوا اور اس کی نصیت نے بادشاہ پر بڑا اثر بھی کیا لیکن دولت کیا ہے دولت تو بادشاہ سنابت اصل وجہ علماء نے لکھی کہ یہ ہوا کیسے اس کو کہتے ہیں قوت تخیلیہ کہ آدمی اپنی قوت تخیلیہ کو اتنا مضبوط کر دیتا ہے کہ وہ جس پہ جو خیال مسلط کرنا چاہے وہی ہو جاتا ہے یعنی خیالی دنیا ہوتا کچھ بھی نہیں اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو خشیت املاکن یعنی بوک کے ڈر سے کہ بے کھائے گی ہماری وارث بنے گی فیدہ کوئی نہیں دے گی اللہ نے ان کا ذکر مقدم کیا کہ ہم ان کو رزق دیتی ہیں اور تم کو ہی میسیج چیوی کے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور عمل کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجئے سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے آپ کا اپنا میسیج چیوی